اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کلاش والی ٹوئر کی اپیزوڈ 14 کے ساتھ حاضر خدمت ہے تو چلم جوشی فیسٹیول جس کو کلاش فیسٹیول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اپنی پوری عبتات میں ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے کچھ مناظر جس میں ان کی کلاشی لڑکیوں کا رکس ہوگا اور ان کے ساتھ ان کے وہ لڑکے ہیں جو ان لڑکیوں سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ بھی رکس کریں گے تو آئیے آپ کو اس رکس کے مناظر دکھاتے ہیں نمبریت کے ویلیج برون سے شروع ہونے والا یہ فیسٹیول اس فیسٹیول گاؤں کے اوپر ان کی شیسٹیول پلیس پہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو دیکھنے اور آپ کو اس کے تمام مناظر دکھانے کے لیے یہاں موجود ہیں کلاش کی ان خوبصورت لڑکیوں کے رکس کو دیکھ کر امید ہے کہ آپ لوگ بھی برپور انجائے کریں گے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آگے کے مناظر ویلیج برون نے ہمارے قیام کی خاص وجہ اس کا مین فیسٹیول پلیس یعنی بطریق ویلیج کے قریب واقع ہونا ہے کیونکہ جو دوسرے ویلیج ہیں بریر اور امبور وہ یہاں سے کافی فاصلے پر واقع ہیں اور وہاں سے مین فیسٹیول پلیس یعنی بطریق ویلیج کراکال جو ہے وہ کافی فاصلے پر واقع ہیں اس لیے ہم نے یہاں برون گاؤں میں قیام کیا ہے تاکہ ہم یہاں سے ایگلی گاؤں کے فیسٹیول اور پھر بطریق ویلیج کے مین فیسٹیول کو اپروچ کرسکے ہیں بطریق ویلیج کے مین فیسٹیول نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے علاوہ یا ان کے ساتھ رکس میں کافی تعداد میں بچے بھی شریک ہوتے ہیں ایسے بچے جو تیرہ چودہ سال یا پندرہ سال جن کے عمر ہوتی ہے وہ بھی اس تیسٹیویٹی میں ان کا حصہ بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بچوں کو بھی کافی تعداد ان کے ساتھ رکس میں مشہور ہے کلاش قبیلہ ناظرین اپنے رسم و رواج مذہبی اقائد اور ثقافت کے ساتھ وہی دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے ساری دنیا میں یہ اپنی جگہ پر ایک بمثال اور یونیک ہے اس کی تمام رسوم جو ہیں وہ ان کی دنیا کی کسی ملک میں مثال نہیں ملتی اس لیے ساری دنیا سے جو سیاہ حضرات ہیں وہ اس فیسٹیول اور اس علاقے کو دیکھنے دور دراز کے ملکوں سے بھی آتے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے اور اس کی سیاہت کے لیے بہت خوشائن بات ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ناظرین لڑکیوں کی خوبصورتی اور ان کے اس رکس سے اور ان کے تمام رسومات سے ہٹ کے بھی کلاش ویلی ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور یہ دیکھنے کے لیے ایک انتہائی خوبصورت ٹورنگ پوائٹ بن سکتا ہے اگر حکومت اس کی جانب توجہ دے اور یہاں وہ تمام سہولیات میسر آ جائیں جو مری میں نتیا گلی میں اور ناران کاغان میں سیاہوں کو ملتی ہیں تو یہ وادی بھی سیاہت کا ایک مرکز بن سکتی ہے مرکز بن سکتا ہے مرکز بن سکتا ہے ہم موجود ہیں ناظرین دنیا کے ایک خوبصورت ترین کھتے وادی کلاش میں اور وادی کلاش کے گاؤں بمبوریت کے ایک علاقے برون ویلیج سے آپ کو یہ مناظر دکھا رہے تھے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ایفٹ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ نئے مناظر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ